کلاڑی بھی ایک ایسا خاندان گزرا ہے جس نے بائسور سٹیٹ پر حکومت کی The Coastal Area of Kanaataka is called to lunaru Coastal Area کا مطلب وہ علاقہ کناتا کا جہاں پر سمندل لگتا ہے جیسے کہ منگلور ہے اس طرح کے سارے علاقے جس میں سمندری کنارے لگتے ہیں اسے Coastal Area کہتے ہیں وہ سارے علاقے جس میں سمندل لگتا ہے علاقے جس میں سمندل لگتا ہے اور منگلور دسٹرک میں سمندل لگتا ہے اس دسٹرک میں کون حکومت کرتے تھے علاقے خاندان کے بادشاہ علاقے میں حکومت کرتے تھے جہاں پر Coastal Area ہے کناتا کا جسے تولو نادو پھیتے ہیں یہ یاد رکھو بچوں what is the name given to the Coastal Area of Kanaataka اگر کوششن آیا تو you will you have to write the answer Tulu Nادو okay who was the rulers ruling in Tulu Nادو بلکہ اگر کوششن آیا تو آپ کو answer دینا ہے Alupa dynasty rulers okay that includes present Udupi and the Khena Kannada districts from 7th century to 14th century Udayara Banawasi Huncha and Mangana Pura with the capitals of Alupas at different times یہ Alupa خاندان نے جو تولو نادو اس پیس پر حکومت کی انہوں نے اپنے capital cities بدلتے گئے ٹھیک ہے اپنے offices کو بدلتے گئے پہلے ان کا office Udayawara میں تھا اس کے بعد انہوں نے اپنا office shift کیا اپنا office transfer کیا بناواسی کو پھر وہاں سے اپنا office نکال کر shift کیا کھنچا کو کھنچا میں اور وہاں سے انہوں نے اپنا office نکال کر منگالہ پورا میں رکھا تو اس طرح سے Alupa dynasty کے خاندانوں کے بادشاہ نے اپنے اپنے مرضی کے مطابق اپنے اپنے capitals کو بدلتے گئے منی پالے گاوز رول تولو نادو کٹی گیس چوٹھاس بنگاواری بنگرو کارکلاس بیراوارو کاسرگوڑاس کنبلے کنگز اور ویلیون علوپا ڈائنسٹی کے ساتھ ساتھ پالے گارز خاندان کے بہت سے بادشاہ ہونے بھی اس علاقے میں حکومت کی دیکھو یہ انڈیا کی جو ہسٹری ہے آج کی کل کی نہیں ہے بہت پرانی ہسٹری ہے تم سکم دو ہزار تین ہزار سال پرانی ہسٹری ہے اس ہسٹری میں بہت سے بادشاہ آتے گئے جاتے گئے بہت سے خاندان آتے گئے بادشاہ حکومت کرتے گئے جاتے گئے تو اس طرح سے کچھ تاریخ ہے کچھ خاندانوں کی تاریخ ہے کچھ لوگوں کی خاندانی ہسٹری سیو نہیں ہے تو اس میں پالے گرس بھی ایک خاندان ہے جنہوں نے تلوناڑو تلوناڑو ریجن میں حکومت کی اوکی کتی کے خاندان کے چوٹاس نے بنگاواری خاندان کے بنگرو نے بنگرو نے اسی طرح کرکلا خاندان کے بیرا وارو نے اور کاسرگوڑا خاندان کم لے نے یہاں پر حکومت کی ہے دا کوشتل کرناتاکا was called کنڈڈا by the british they took over this area in 1801 they divided کوشتل area into اتر کنڈڈا کنڈڈا اتر کنڈڈا دکشن کنڈڈا اوڈوپی district was created in 1997 by devising دشین کنڈڈا جس طرح ہمارے کنڈڈا مین کوشتل ایرا کو طولو نادو کہا جاتا تھا اس وقت اسی طرح انگلیش میں بریٹش نے اس جگہ کا نام کوشت کینرہ رکھا تھا ٹھیک ہے کینرہ نے کنڈا کا جہاں پر سمندر لگتا ہے جہاں پر کوشتل area ہے ٹھیک ہے اور بریٹش نے اس area پر اپنا قبضہ قبضہ جمعایا 801 اسوے 1801 میں دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ایک کنام نورت کنڈا رکھا اور ایک کنام سو کنڈا رکھا یعنی کہ اترہ کنڈا این ڈکشنا کنڈا اوڈوپی دسٹرک اوڈوپی کب دسٹرک بنی دب یہ اترکنڈا اور دسٹرک کنڈا 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 دکشن کنڈا ڈسٹرک دکشن کنڈا ڈسٹرک میں اور جب ڈیویڈن سو تو اوڈوپی ڈسٹرک اس وقت ڈسٹرک بنی اوکی اب آتے ہیں نائچرل ریسورس خدرتی طور پر یہاں پر کیا چیزیں موجود ہیں محسور ڈیویڈن میں الگ الگ طرح کہ آپ کو موسم دکشن کنڈا ڈسٹرک آف ڈیویڈن ہاں کوسٹر ایریاس یعنی کہ اوڈوپی جو ڈسٹرک ہے سو بچوں اوڈوپی جو مہ کوسٹر ایریا بہت ہے یعنی سمندری کنار بہت ہیں اس دکشن ڈیویڈن اس کوسٹر بیلت ماؤن رنج ڈن ڈن جو ایریاس ایریاس جو سیزن ہوتے ہیں انکا نام کیا ہے رن بیز ہوت کلائیمٹ مطلب یہ کہ بارش زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی گرمی بہت زیادہ رہتی ہے رن بیز ہوت کلائیمٹ یہ سمندر رہنے کی وجہ سے گرمی زیادہ ہوتی ہے اور سمندر کی موجودگی کی وجہ سے بارش بھی یہاں پر زیادہ ہوتی ہے اور جب یہاں پر سردیاں شروع ہوتی ہیں تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے سردی کا موسم جب یہاں پر آتا ہے تو بہت زیادہ جاڑا سردی ہوتی ہے اور جب گرمہ آتا ہے تو بس گرمی اتنی زیادہ بھی نہیں ہے اتنی کم بھی نہیں ہے بس میٹیم لیور پر گرمی ہوتی ہے The districts of Mysore and Mandiya have dry climate The Udupi district of this division receives highest rainfall whereas the Mandiya district receives the lowest rainfall اس Mysore division میں جو Udupi district ہے جو اس میں کوشٹے لے رہے ہیں وہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور اس میں جو Mandiya district ہے Mandiya district وہاں پر گرمی بہت زیادہ رہتی ہے یعنی it is the climate in the Mandiya district is very hot with less rainfall یعنی یہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے لیکن گرمی بہت زیادہ رہتی ہے Since the division has varied climatic conditions mountain ranges and forest varieties of crops are grown here اب چونکہ اس Mysore division میں الگ الگ مخامات پر الگ الگ موسم ہے کہیں بہت زیادہ سرد ہے کئی بہت زیادہ گرم ہے کئی بہت زیادہ بارش ہے اس وجہ سے اس division میں الگ الگ چیزوں کی کھیتی بھی ہوتی ہے جیسا کہ راگی ہے اور پیڈی ہے مکعی اور ڈین گرام ہے اور ہارس گرام ہے اور میز ہے اور اس طرح کی ایدر crops یہاں پر اگائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرنے کی کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کافی یہاں پہ بہت زیادہ پکتی ہے اور تمہا کوٹو بیکوں اور آریکہ نٹ اور کاڈوم آن اورینج اور اور قیشو نٹس اور میریجر کمرشل کوٹس اس کے علاوہ کمبہ بہت یہاں پر کھیتی میں اکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اورنج موسنبی موسنبی کے کھیت بہت زیادہ آپ کو ملنگا ہے کیسے او نٹس کیسے کاجو کاجو اس طرح یہ چیزیں کیا ہیں بہت بڑے بڑے بزنس کی چیزیں بزنس کے چیزیں یعنی جس چیزوں کا بہت زیادہ بزنس یہاں پر ہوتا ہے کہاں پر مایسو ڈیوی چلیے The first coffee in India was cultivated in Chikamangaluru district. India میں سب سے پہلے coffee کی کھیتی coffee کے جھاڑ کہاں پہ اکائے گئے Chikamangaluru district میں. Better leaves are grown in many parts of this division. This division is rich with natural resources. There are many types of forests in Kodagoo. Jachinakannada, Mysuru and Chikamangaluru district. Teak, Sandalwood ہوں گے, Nandi, Marti and other trees are available here. This district میں خدرتی چیزیں بہت زیادہ تعداد میں آپ کو ملیں گے. بہت زیادہ. اور یہاں پہ اس district کے Kodagoo میں Dachinakannada میں Mysuru میں Chikamangaluru میں بہت بڑے بڑے آپ کو جنگلات بھی ملیں گے. بہت بڑے بڑے اور بہت زیادہ پھیلے بے جنگل بہت گھنے جنگل آپ کو ملیں گے. یہ Chikamangaluru district میں اور Mysuru میں بہت 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 زیادہ